موسیقی سیلیکشن اور کار لیٹر سارے کے سارے جو پراسس ہے اس میں وہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کو یقیناً دیکھ کر چاہے وہ آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل کیڈٹ آف ایم سی ہوتا کہ ہے تو بیسکلی ایم سی سے آرمی میڈیکل کالیج بنتا ہے اور اس میں جو میڈیکل کیڈٹس پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پانچ سال کا ایم بی بی ایس وہاں پر کمپلیٹ کر جاتے ہیں اور انہیں ہر مہینے کے حساب سے جائے وہ ان پانچ سالوں کی دوران میں 34,000 روپیز بھی دی جاتے ہیں اور جب پانچ سال مکمل ہو جاتے ہیں تو ان کو جائے وہ آرمی کی پانچ سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں جائے وہ ککول کے اندر 5.5 مانت کی جائے وہ بیسک ٹریننگ شامل ہوگی تو جب وہ ککول میں آپ ٹریننگ لے لیں گے تو اس کے بعد جب آپ آرمی کے اندر جو وہ کیپٹن ڈاکٹر بن جائیں گے تو اس میں بہرحال ایک شارط یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کیپٹن ڈاکٹر بن جائیں گے تو اس وقت آپ نے آرمی کے اندر تیرے سال تک سرف کرنا ہوگا اور آپ تیرے سال کے اندر مزید کہیں بھی نہیں جا سکتے تیرے سال کے بعد البتہ جو ہے وہ آپ کہیں کسی بھی اور شعبے میں جا سکتے ہیں تو یہ بیسکلی آرمی والے آپ سے بانڈ سائن کرواتے ہیں جب آپ کی فائنل سیلیکشن ہو جاتی ہے اور جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جائے وہ سارا کچھ سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا تو اس میں میں نے کامن کوئسن بھی انکلوڈ کی ہیں کافی سیادہ تھا کہ آپ کو آپ کے سین میں کوئی بھی کنفیوزن جائے وہ باقی نہ رہے تو سب سے پہلے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے بات کریں تو آپ کی ایج ہے وہ سیونٹین سے لے کر ٹوئنٹی وانگر تک ہونی چاہیے اور اس میں تین سال کی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے اپر بھی اور لوہر میں بھی تو جنڈر اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں مارشل سٹیٹس میریٹل سٹیٹس یا مارشل سٹیٹس ان میریٹ نیشنلٹی سٹیزن آف پاکستان اور اس میں جو فیزیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ منیموم آئیٹس ہوتی ہے 5 انچ 5 فٹ 4 انچ یا جس کو کہہ سکتے ہیں وہاں سے 2.5 سینٹی میٹر اور ویٹ جو ہے آپ کا ایز پر بی ایم آئی ہونے چاہیے تو اس کے بعد ایجوکیشن کے والے اس پتا دوں کہ آپ نے چاہیے وہ ایف ایسی پری میڈیکل آپ نے رکھی ہوئی ہو پاس کی ہوئی ہو اور اس کے اندر جو سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور پری میڈیکل کے اندر جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بائیو فیزیکس کمیسٹی ان میں جو گریڈ سی ہونے چاہیے تو ایسے کانڈیڈیٹس جو کوئی پاکستان غریب علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے بلوجستان سندھ سندھ میں کچھ ڈسٹرکٹس ہیں تھرپارکر امرکورٹ اس کے لئے نارتران ایریا ززاد کشمیر اپر نئی لمویلی اینڈ فاتا وہاں سے اگر کسی بچے کے 65% مارک پی ہوں تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے پارٹ ون کا آپ کا ریزیلٹ آ چکا ہے اور ابھی آپ نے پارٹ ٹو کا جو ہے وہ امتحان دینا ہے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ اشارت ہے کہ پارٹ ون میں آپ کی 70% مارکس ہونے چاہیے اور جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ساتھ میں جو آپ کی کالیج کا پرنسیپل ہے وہ ہوپ سیٹیفیکیٹ بنا کر دے گا تو وہ جو ہے آپ ساتھ اٹیج کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا اس کا لیچی بیلٹی کرائیٹیریا اس کے بعد ہم جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں سٹیپ بے سٹیپ کیسے آگی چلیں گے تو سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ایڈورٹائیسمنٹ دیکھنا ہے جو کہ پاکستان کے جو لیڈنگ نیوز پیپر ہیں جی سر جنگ ہوگی ایکسپریس دنیا ہے اس میں اشتہار آئے گا اور آپ نے جو اسی طرح وقتن فوقتن جائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر بھی اشتہارات آئیں گے تو اس پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ جائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر آن لائن اپلائی کریں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے نزدیکی آرمی سیلیکشن ایڈ رکیوٹمنٹ سنٹر ہے وہاں پر جا کر آپ اپلائی کریں اس کے بعد سٹیپ نمبر تھری سٹیپ نمبر تھری میں آفٹر اپلائینگ جب آپ اپلائی کر چکے ہیں تو آپ کو جائن پاک آرمی انیشیل ٹیسٹ کے لیے پلائے جائے گا تو انیشیل ٹیسٹ بیسیکلی ایک کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر ایم سی کیوز ہوں گے بائیولوجی فیزیکس کیمسٹری اور انگلیش کے اور اس کے علاوہ جائے وہ وربل اور نان وربل انٹیلیجنس چیک کرنے والے بھی کوئیسٹن ہوں گے تو اس میں جائے وہ اس کے تین پورشن ہوتے ہیں انیشیل ٹیسٹ کے تو اس میں جائے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ تھوڑے سے بہتر ہیں تھوڑے سے مطلب آپ جائے وہ اچھی طریقی سے حال کر سکتے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ جائے وہ پاس کر سکیں گے تو اس میں جو پورشن وان ہوتا ہے وہ وربل انٹیلیجنس کا ہوتا ہے تو وربل انٹیلیجنس میں ایٹی سیکس کوئسٹن ہوتے ہیں جن کو آپ نے تیس میٹ کے اندر حل کرنا ہوتا ہے یہ بسکلی بہت سادہ ہی سی ہوتے ہیں تو وربل انٹیلیجنس کے کوئسٹ کوئسٹن جو ہے وہ میں آپ کو سیمپل کی طور پر سامنے دیئے ہیں تو آپ کے سامنے کوئسٹن نمبر وان بھی ہے 2 is equal to 0, 3 is equal to 3, 4 is equal to 8 then 8 is equal to اس کا کیا آنسر ہوگا تو آپ نے اس ریکویسٹن اٹیمٹ کرنا ہوں گے ایٹی سیکس تو ان کو جو وربل انٹیلیجنس کی کوئسٹن کہتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ پورشن ہے وہ نان وربل انٹیلیجنس کا تو اس کے اندر جو 64 کوئسٹن ہوں گے اور اس میں 30 منٹ ہوں گے تو اس میں تھوڑا سے جو مشکل کوئسٹن ہوتے ہیں جن میں آپ کو کافی آتک دماغ جو استعمال کرنا پڑے گا تو ایک نان وربل انٹیلیجنس اس کے والے سے کوئسٹن آپ کے سامنے دیئے ہوئے ہے کہ یہاں پر چاہے وہ تین فگرز دیئے ہیں پہلی دوسری اور تیسری جبکہ چوتھی فگر چاہے وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے تو ادھر چوتھی جگہ پر کونسی فگر کریکٹ ہوگی یہ والی فگر کریکٹ ہوگی یہ والی کریکٹ ہوگی یہ والی تو بیسیکلی چاہے وہ نیچے اپشن دیئے ہوگے بی سی ڈی تو آپ نے کمپیوٹر پر چونکہ حال کر رہیں گے تو اے پر کلے کر کے نیکس کوئسٹن کر دیں گے تو پھر وہ سیو ہو جائے گے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی نانویربل کوئسٹن ہے اور یہ سکسٹی فور کوئسٹن اس کے اندر شامل ہوں گے اور اس کے بعد پورشن نمبر تری اس میں جو ففٹی کوئسٹن ہوں گے جن کو آپ نے تیس منٹ میں حال کرنا ہوگا اور اس میں بائیو کیمسٹری فیزیکس میتھ اور انگلیشک کوئسٹن شامل ہوں گے جس طرح یہ سیمپل کی طور پر میں نے آپ کے سامنے کچھ ساری بکس کے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو جب یہ آپ کا کمپیوٹر کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا جیسی آپ ٹیسٹ دے چکے которыми دور یہ آپ کے شو ہو جائے گا کہ آپ جو پاس ہو چکے ہیں یا فیل ہو چکے ہیں تو آپ نے جائے ہو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کمپیوٹر پر جائے ہو آپ کو کون سے میسیج شو ہوتا ہے اگر آپ پاس ہو چکے ہیں تو پھر تو آپ کو جائے ہو نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے فیزیکل ٹیسٹ کے لئے جائے وہ آپ کہا چاہے کہ ابھی آپ رکھیں کمپیوٹر ٹیسٹ کے بعد جائے وہ آپ کو فیزیکل ٹیسٹ لئے جائے گا اور جو بچے فیل ہو جائیں گے تو وہ ادھر سے جو آرمی سیلیکشن سنٹر ہے جہاں پر وہ ٹیسٹ دے رہے گے ادھر سے باہر چلے جائیں گے مطلب وہ انسکسیس فول ہو جائیں گے تو فیزیکل ٹیسٹ کے اندر جائے وہ یہ چار چیزیں اس کے اندر آپ کو کرنی ہوں گی 1.6 کلومیٹر رننگ in 8.5 منٹس آپ کو رننگ کرنی ہوں گی اس کے لئے 3 چین اپس in 2 منٹس چین اپ جو تھوڑی کو اونپر لگاتے ہیں اونپر کی طرف لٹک کر کسی بھی پائیپ وغیرہ سے وہ 3 آپ کو کرنے ہوں گے اس کے لئے 15 پوش اپس جنکور فیام یا اردو میں جائے وہ ڈانڈ نکالنا کہتے ہیں وہ آپ کو پندرہ کرنے ہوں گی 2 منٹس کے اندر اس کے لئے 15 سیٹ اپس in 2 منٹس سیٹ اپس مدلب سیٹ سٹینڈ جو بچوں کو سزا دی جاتی ہے سکولوں میں وہ سیٹ اپ یا سیٹ سٹینڈ ہونے کہتے ہیں وہ آپ کو پندرہ کرنے ہوں گے تو یہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی والے جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں اور یہ پوش اپس یہاں پر ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا تو آپ کو جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ کے لئے بلائے جائے گا تو میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بہت آسان سا ہوتا ہے مطلب ہے اس میں زیادہ تھارولی چیزیں کو چیک نہیں کیا جاتا بس تھوڑی سی چیزیں چیک کی جاتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ جو ہے وہ اس کے میئر میٹ کے ہے ویٹ میئر میٹ کے ہے اور آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ کیا ہے تو آپ کا جو ہے ویٹ اگر بارڈی میس اینڈیکس یا بی ایم آئی کے مطابق ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے یا انیشیل میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کو پاس کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گلاسز کے ساتھ جو کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو گلاسز کوئی اس میں جو ہے وہ پرشانے کی بات نہیں ہے کیونکہ گلاسز والے بھی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ شام پر اگر آپ کا جو انیشیل میڈیکل ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا تو اس کے بعد جو آپ کو ایک فارم دیا جائے گا جو کہ آپ نے ایک دن کے اندر جو ہے وہ فارم فیل کر کے واپس جمع کرانا ہوگا تو اس میں میں آپ کو ایک چیز لازمی ابھی ادھر منشن کر دوں کہ آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ڈومیسائل کی ضرورت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ڈومیسائل آپ کا بننا ہوانا چاہیے اگر نہیں بننا ہو تو آپ جو فوراں اس کے لیے اپلائی کر دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ فارم ہو گئے رجمع کرا دیں گے تو آپ کو تقریباً ڈیڈ میں انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد میرٹ لسٹیں جو ہے وہ آرمی کی جو ایپ سائٹ ہے جائنفاک آرمی ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے پر عویزہ ہو جائیں گے آپ وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں یا سیلیکشن سنڈر پر بھی جا کے آپ جو ہے وہ میرٹ لسٹوں کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا نام میرٹ لسٹ میں آ چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی فائنل سیلیکشن کے پرسیجر شروع ہو جائے گا تو یہ جو فائنل سیلیکشن پرسیجر یہ دو دن کا ہوتا ہے تو یہ دونوں دنوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے دن میں جو ہے آپ کا پرسنیلٹی ٹیسٹ دیا جاتا ہے جس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں آپ کے اندر چیک ہوتی ہیں جس طرح میں نے آپ کو سامنے اس کے سیکشن بتائے ہوئے ہیں سیکشن میں ایک اندر ورلڈ اسوسییشن ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح آپ کا جو ہے وہ ایک انیشیل ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ چیزیں پوچھی کہیں تھی تو اسی طرح سیم اس طرح پرسنیلٹی ٹیسٹ آپ کا ہوگا البتہ یہ والا جو ٹیسٹ ہے تو یہ والا جو ہے وہ آپ کو سامنے بول کر بھی کرنا ہوگا اور لکھ کر بھی کرنا ہوگا تو پہلا جو اس میں پارٹ ورلڈ اسوسییشن ٹیسٹ انکلوڈنگ سیونٹی سیکس ورڈس ویج ویل بی شون ون بائی ون تو اس میں بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو سنٹینس بنانے ہوگے اس کو جو بی پارٹ ہوگا اس میں سنٹینس کمپلیشن والی کوسسن ہوں گے آپ کو سنٹینس کمپلیشن والی کوسسن ہوں گے اس کے بعد اس کو جو پارٹ سی ہے اس میں آپ کو سٹوری رائٹنگ آپ نے اپنے الفاظ میں جو بیان کرنے ہوگے تو آپ کو کوئی پکچر جو ہے پروجیکٹر پر آپ کے سامنے کوئی شو کی جائے گی تو چار منٹ کے اندر آپ نے ذہن کے اندر تھوڑا سا سوچنا ہے کہ میں اس تصویر کے لئے کیسی کہانے جو ہے اپنے ذہن بھی بنا ہوں اور اسے آپ نے لکھنا بھی ہوگا تو اس کے بعد دی ٹاپک دی اس کے اندر ہے دی پارٹ جو ہے دی پارٹ کے اندر آپ کو کوئی بھی ٹاپک دیے جائے گا فار ایکزمپل شاکنگ نیوز آف لائف ہپی ایسٹ نیوز آف لائف تو آپ کو چار منٹ کے اندر اس کے اندر ایک ایسے لکھنا ہوگا تو یہ دو میں ایکزمپل کی طور پر یہ دو ٹاپک آپ کو دیئے ہیں تو اسی طرح کے مختلف ٹاپک آپ کو دی جا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو دے ٹو اس میں جو آپ کا انٹرویو ہوگا تو انٹرویو جو ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے جو انگلیش میں دونوں میں آپ دے سکتے ہیں اس میں کوئی کہہ دنی ہے کہ آپ نے ضروری ہے کہ انگلیش میں ہی دینے اگر جو آپ جس لینگویج میں فلونٹ ہیں فراز کیا ہے اردو میں فلونٹ ہے تو اردو میں نے اگر انگلیش میں آپ کو آسان ہی رہتی ہے تو آپ انگلیش میں یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو ٹیسٹ بیسیکلی انٹرویو دے سکتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ سے مختلف چیزیں پوچھی جائیں گے فراز کیا آپ کا نام کیا ہے آپ کے میٹرک میں نمبر کتنے ہیں ایف ایس ای میں کتنے ہیں پوزیشن آپ کی سکول یا کالج میں کون سی آتی تھی اس کے علاوہ آپ کی جائے ہو ابی سویرا کیا ہے تو اب اس کے بارے مختلف کوئی سن آپ سے کی جائیں گے تو آپ نے کوئی صرف فیک ابھی نہیں بتانا بلکہ ایسا ابھی بتانا ہوگا جو آپ کو جس کے بارے میں آپ کو پوری انفرمیشن ہوگی تو اس کے بعد آپ کوئی بھی ٹاپک دیے جائے گا فراز کیا جو ہے وہ توہین رسالت کے بارے میں کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ اس بارے میں دو تین منٹ تک جو ہے میں بول کر بتائیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا ویوز ہیں تو آپ نے وہ بتانا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے بائیو کے ریلیٹڈ جو آپ سے کوئیسٹن ہوں گے کیونکہ یہ بیسکلی آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جو کوئیسٹن ہوں گے بائیو کے ریلیٹڈ تو لازمی ہونے چاہیے تو فرسٹ یور سیکنڈ یور کی بک اگر آپ نے صحیح در سٹیڈی کی ہے تو آپ کے جو بائیو کے ریلیٹڈ کوئیسٹن ہیں وہ آسانی سے حال ہو جائیں گے اس کے لئے جرنل نالی کی کوئیسٹن فراز کیا پاکستان کے جو منسٹر کون ہے اور ڈیفرینٹ پروینسز کے جو کیپیٹل ہیں وہ کون سے ہیں تو آپ سے انٹرویو میں اس طرح کی کوئیسٹن آپ سے پوچھی جائیں گے تو اس کے بعد جو انٹرویو کا ریزیلٹ آ جائے گا جیسی لازمی ہونے چاہیے انٹرویو کمپلیٹ ہوگا تو اس کے جو ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے وہ لیں گے آرمی والے اور وہ کمپائل کریں گے جو کون سا بچہ انٹرویو میں پاس ہے کون سا فیل ہے وہ آپ کو ادھر ہی بتا دی جائے گا تو اگر آپ جو انٹرویو میں بھی پاس ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں 99.99% چانسز ہیں کہ آپ کی سیلیکشن جائے وہ ہو چکی ہے اس کے بعد جائے وہ میڈیکل جائے وہ آپ کا ہونے والا ہے فائنل میڈیکل جس کو کہتے ہیں تو یہ جائے فائنل میڈیکل کافی جائے وہ ٹف ہوتا ہے مطلب اس میں ہر چیز آپ کے اندر چیک کی جاتی ہے تو یہ فائنل میڈیکل آپ کہیں بھی پچھ دے سکتے ہیں فرز کے سی ایم ایچ اگر راولپنڈے میں ہے اور آپ کا گھر بھی جائے وہ راولپنڈے کے آس پاس ہے تو آپ وہاں پر دے سکتے ہیں اگر سی ایم ایچ اٹک کے پاس آپ کا گھر ہے تو ادھر دے سکتے ہیں کوئٹہ کے پاس ہے تو ادھر دے سکتے ہیں مطلب یہ سی ایم ایچ آپ کی مرضی کے چائز کے مطابق ہوگا تو یہ جو ہے وہ دس پندرہ دن بعد کی آپ کو ڈیٹھ دی جائے گی کہ آپ نے فلانے دن جو ہے وہ سی ایم ایچ کو وزٹ کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے دو جو پہلے ٹیسٹ ہے ہیپے ٹائٹس ٹیسٹ دوسرے ٹیسٹ ہے اوٹی ہے ٹیپ اے چین ویڈی آر ایل ٹیسٹ ٹیسری جو ہے ٹول ٹیسٹ ہائی وی ٹیسٹ یورن ٹیسٹ بلڈ سپی میڈگول سپیشلسٹ اگزامینیشن بی ای ایم ای 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 نٹ آنکھوں کا جو ہوتا ہے آنکھوں نہیں بلکہ سوری گلے کا ہوتا ہے جو آئیس اگزامینیشن علیہ در سے ہوگا سرچیکل سپیشلیسٹ جیسٹ ایکسری ایسی جی بلاڈ گروپ ڈینٹل اگزامینیشن اینڈ سیکیٹریسٹ اگزامینیشن اس کے اندر شامل ہوگا تو اس کے اندر جو سولہ مختلف قسم کی ٹیسٹ شامل ہوں گے تو اگر جو آپ جو میڈیکل میں آپ جو فٹ ہوئے تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو کال لیٹر جو ہے وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا تو ابھی چاہے وہ لیٹیسٹ ایڈورٹائزمیٹ اس کا آئے ہوئے 2020 جولائی 2020 جس کا جو 45th 45th جو ایمی بی ایس اس میں کورس ہے اور 23rd جو بی ڈیس کورس ہے مطلب ہے اس میں بیچ کونس ہے وہ اس میں بتایا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ریجسٹریشن کی ڈیٹس جو ہے 17 چولائی اس لے گر 16 اگست تک ہے اور جو تیسٹ آپ کا جو انیشل ٹیسٹ ہوگا وہ اگست کے مہینے میں لیا جائے گا تو آپ کے لئے جو وہ اگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ جو رول نمر سلپس ہیں یا اقزام سلپس ہیں وہ آپ پاکستان کی جو آرمی کی جو ویب سائٹ جائیں پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یہاں سے آپ ان کو پرینٹ کر سکتے ہیں تو یہ والے جو ایڈورٹائزمیٹ ہے لازمی آپ دیکھیں اور اگر آپ کو یہ آرمی پسان نہیں ہے اور جاننا چاہتے ہیں آپ اس میں تو آپ اس میں لازمی اپلائی کریں کیونکہ ایک دو اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بلکل مفت اس میں پڑھیں گے کوئی آپ کی فیسز وغیر نہیں ہوں گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اُلٹے جو اس کالرشپ کے پیسے بھی علیہ در سے 34000 جو ہے وہ آپ کو پیح کیے جائیں گے اور مہینے کے حساب سے آپ کو معلوم ہے کہ جو دوسرے جو پرائیویٹ میڈیگل کالیجز ہیں یا اگر منارمی میڈیگل کالیج اوپے تک دو دو لاکھ جو ہے ایک سمیسٹر کے فیس جو ہے وہ موجود ہے تو یہ اس سب سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو نا ایک پیسے بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا اور اُلٹا آپ کو جو ہے وہ پیسے ملیں گے اس کے اندر سے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ لازمی اپلائی کریں اور ڈاکٹر بن جائیں اور پاک پاکستان آرمی میں شامل ہو کر جو آپ کے آرمی کی جوان ہے ان کی خدمت کریں تو ابھی بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے حوالے سے کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے جائے ہو ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری چینل ٹاپ آئیٹی والد کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والے جائے ہو اس طرح کے ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں اور ساتھیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جزاک اللہ اور اللہ حافظ